اور در کانپنگر کے شیوراج پور چھیتر کے گاؤں چھبا نیوادہ کی مہلائیں سویم سہیتہ سمو بنا کر جیوک کھیتی کر آت میں نربھر بن رہی ہیں اب وہ اپنی آرتی ضرورتوں کے لیے کسی پر نربھر نہیں ہیں پہلے جہاں کھیتی ان کے لیے گھاٹے کا سودا تھی وہی جب سے انہوں نے جیوک کھیتی کرنا شروع کیا ہے تب سے ان مہلاؤں کی آئے میں وردی ہوئی ہے سویم سہیتہ سمو میں شامل مہلاؤں نے بتایا کہ جیوک کھیتی کے دوارہ سبھی طرح کی فصلوں کا اتپادن کرنے کے ساتھ ان کا بھنڈاروں اور پروسیسنگ بھی کر رہی ہیں جس سے انہیں اتدھک منافع ہو رہا ہے سمو میں کار کرنے سے ایک دوسرے کے سیوک کی بھابنہ بھی بنی ہوئی ہے میں آرگنیک کھیتی کرتے ہوں جب سے میں نے سروات کی پانچ سال ہو چکے ہیں اور سروات کرنے کے بعد سب سے پہلے دھان سے سروات کی تھے دھان کا عورت ہمارا اچھا نکلا تھا اس لئے ہم نے دیرے دیرے کر کے ملہ پورے کھیت میں کرنے شروع کر دیں اب اس سمائے پورے جتنے کھیت مارے پاپ ساڑے تین بھی گا ہے پورے کھیت سب آرگنیک کرتے ہیں جس نے پر ڈی اے پی اوریہ کوئی کمکل کوئی دوائیاں کچھ نہیں ڈالتے ہیں اپنے ہاتھ جیو امرت اور گھنامت یہ ہی ڈالتے ہیں اور اسی سے پیدا کرتے ہیں پیداوار ہماری اچھی ہو جاتی ہے ایک بھیگے میں کم سے پہلی سال تو عورت تھوڑا کم نکلا تھا اور اب اس کا عورت بہت بڑیہ نکل رہا ہے اسے عورت گہوں سے میرے بنسی والے گہوں کا عورت بہت اچھا نکرتا ہے پورا پورا جتنا پہلے کھا دوریا میں نکلتا تھا بلکہ کھا دوریا میں کم نکلتا تھا اس سے اب عدیق ہو گیا ہے جب سے ہاں سمو ہم چلایا ہے آتمنیر بھرت ہوئی گئے ہیں آپ لوگوں کی کرپا سے یعنی ہم کو سہیوگ ملا ہے سرمید بھارتی کا تو ہم آتمنیر بھر سویم ہو گئے ہیں کھیتی کرنے سے پیدا ہے ہاں پہلے ہماری کھیتی میں بہت لاغت لگتی تھی اور پیداوار ایسی ہوتی تھی اور اب جیرو بچٹ کی کھیتی ہم لوگ کرتے ہیں تو لاغت جو ہے کم لگتی ہے پیداوار ہمیں برابر ملتا ہے اور کھانے میں اس کا سواد بھی الگ ہے ہم کھاتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے وہ دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں اور میں جیوی کھیتی کرتی ہوں سراکتی کھیتی تو ہمارے یہاں کھیتی میں گے ہوں دھان اور دالیں سبھی پرکار کی اور وہ سال بھر کے لیے ہم اپنا بھندارن کر کے رکھتے ہیں اور جیسے یہ ہمارے مطلب کان کو سی آڑا رہتا ہے یا باہر کارڑا رہتا ویسے ہم پروسیس کر کے ان لوگوں کو یہاں سے ڈالک کا پیکنگ آٹا کا پیکنگ چاول کا پیکنگ ہر چیز کی پیکنگ کر کے اور وہاں آپ کان پوراں گے